موسیقی ہمارے جاباز ائر فورس کا کے شوریے کا ایبھوت پورو ادھارن ہے اور اس پر کسی ویقتی کو پرشن اٹھانے کا عدھکار نہیں دو پلواما اگروادی حملہ جس میں ہمارے بیالیس جوان شہید ہوئے وہ موڈی سرکار کی راشتری سرکشہ اور انٹیلیجنس فیلیر کا سب سے بڑا ثبوت ہے تین جیش محمد اور اگروادی مولانا مسود ازہر جس نے یہ پلواما کا اگروادی حملہ کیا جہاں ہمارے جوان شہید ہوئے اس کو بھاجپا کی سرکار مہمان بنا کر جہاج میں کاندھار افغانستان چھوڑ کر آئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ دوس سہاس پاکستان کی سرزمی پر بیٹھ کر کر پایا چار پاکستان آتنک واد کو پناہ دینے والا دیش ہے پاکستان is a terrorist state that protects and harbors terrorists like جیش محمد as also لشکر تویبہ and many such other outfits پورے دنیا کو اکٹھے ہو کر اس پاکستان پرائوجت آتنک واد سے لڑنے کی ضرورت ہے پانچ جس دن پلواما کا اگروادی حملہ ہوا دربھاگے سے دیش کے سویمبو چوکیدار اور پردھان منتری جب پورا دیش پلواما کے شہیدوں کا ماتم منا رہا تھا اور کسی گھر میں چولہ نہیں جلا تو پردھان منتری جی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے کوربیٹ پارک میں اور ٹیلی فون سے ریلیاں جو ہے ان کا عدبودھن کر رہے تھے جن کے ویڈیوز اور فوٹو گرائپز ہم نے ریلیس کیے ہیں اور آخری راشتری سرکشا کی دھلمل نیتی کل چلتے پانچ سال میں پانچ سو کے قریب جوان اکیلے جمہو کاشویر میں شہید ہوئے تین سو کے قریب ہمارے ناغرک مارے گئے کیا اس کے لیے موڈی جی اور ان کی سرکار جمہوار نہیں